گیمنگ سسٹم بنواتے وقت پروسیسر کی سیلیکشن سب سے زیادہ کروشل سٹیپ ہوتا ہے اور ہمارے سامنے انٹل یا ایم ڈی کی آپشن سامنے ہوتی ہیں ویسے تو انٹل اور ایم ڈی کی ڈیبیٹ کافی پرانی ہو چکی ہے اور دونوں ہی کمپنیز کی طرف سے مختلف کلوک سپیڈ سکورز کاؤنٹ اور سپیسیفکیشن کے پروسیسر ریلیز کیے جا چکے ہیں مگر اپنے لئے پروسیسر سیلیکٹ کرتے وقت اگر یہ بات پہلے سے سوچ لی جائے کہ آپ اپنے سسٹم کے اوپر کیا ورک کرنے جا رہے ہیں آپ کا بجٹ کتنا ہے اور انٹل یا ایم ڈی اس بجٹ کے اندر کیا آفر کر رہا ہے تو پروسیسر کی سیلیکشن بہت آسان ہو سکتی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر ساج ایکس اور میں آپ سب کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کا اس چینل کے اوپر پہلا ویزٹ ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو ایم ڈی اینٹری لیول سے میڈ لائن تک ایک اچھی چوئیس ہے جبکہ انٹل کے ٹاپ لائن پریمیم چپس ہمیشہ پروس کی چوئیس رہتی ہے جس کی وجہ انٹل کے پروسیسر فاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کے پروسیسر کے مقابلے میں انرجی ایفیشنٹ بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ کافی عرصے سے انٹل مارکٹ پر راج کر رہی تھی جب 2017 کے اندر ایم ڈی نے رائزن 3 اور رائزن 5 متعریف کروایا جو اب تک بجٹ گیمرز کے فیورٹ پروسیسر ہیں جبکہ دوسری جگہ پروز ایم ڈی کے رائزن 9 کی جگہ انٹل کے آئی نائن پروسیسر کو پریفر کرتے ہیں ہائی کلوک سپیڈ کا مطلب یہ کہ سی پی او ٹاسک تیزی سے کر سکے گا اس کے علاوہ سی پی او کے اندر موجود کورس بھی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہیں اگر آپ رائزن 3 یا انٹل آئی 3 یا اس کے علاوہ انٹل کے آئی 5 اور رائزن 5 کی کلوک سپیڈ اور پرفارمنس کو دیکھیں تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ جاتی ہیں اور دوسری طرف اگر آپ انٹل کے آئی 7 یا آئی 9 کو ایم ڈی کے ٹاپ لائن تھریڈ ریپر کی پرفارمنس کے ساتھ میچ کریں انٹل کے سی پی اوز انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہوئے سیم پرفارمنس دیتے ہیں تو اگر آپ ہائی اینڈ سی پی او جو ہائی سپیڈ کے ساتھ انرجی ایفیشنٹ بھی چاہتے ہیں تو انٹل کے سی پی او کو پریفر کریں اوور کلوکنگ سے مراد آپ اپنے سی پی او کو فیکٹری سیٹ کلوک سپیڈ سے زیادہ کلوک سپیڈ کے اوپر رن کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ کا سی پی او 3 گیگا ہرٹ کا ہے تو آپ اوور کلوکنگ سے اس کو 3.5 یا 4 گیگا ہرٹ کے اوپر بھی رن کر سکتے ہیں اب ای ایم ڈی کے سی پی اوز دیکھیں تو سب سے لو اینڈ سی پی اوز میں بھی اوور کلوکنگ کی کیپیبلیٹی ہوگی مگر دوسری طرف انٹل کے سارے سی پی اوز اوور کلوکنگ بل نہیں ہوتے انٹل کے وہ سی پی اوز جن کے ساتھ کے لگا ہوتا ہے صرف وہی سی پی اوز اوور کلوکنگ بل یا انلاکٹ ہوتے ہیں جبکہ باقی نہیں اور اسی بجاہ سے انٹل کے کے ویرینٹ اپنے نون کے ویرینٹ پروسیسر سے پرائس میں بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے پی سی کو اوور کلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایم ڈی کے پروسیسر بیسٹ آپشن ہیں کور پروسیسر کا فیزیکل پارٹ ہے جو انسٹرکشن کو پروسیس کرتا ہے تو سی پی او کی جتنی زیادہ کورز ہوں گی وہ ٹاسک کو اتنا ہی زیادہ ایفیشنٹلی کر سکے گا تو ایم ڈی کی مین سیلنگ پوائنٹ ہی ان کے پروسیسر کی ہائی کور کاؤنٹ ہے جبکہ دوسری طرف انٹل فیزیکل کورز کی جگہ ویرچول کورز یوز کرتا ہے جنہیں تھریڈز بھی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ انٹل فور کور پروسیسر کو ایٹھ کور پروسیسر کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے ہائیپر تھریڈنگ کے ذریعے اور تھریڈز ہاتھ جبکہ پروسیسر کے ٹاسک کو فوڈ کنسیڈر کریں تو ایم ڈی زیادہ ٹاسک کرنے کے لیے اپنے پروسیسر کو زیادہ مو یا کورز دے دیتا ہے جبکہ دوسری طرف انٹل کے پاس مو تو کم ہے مگر وہ اپنے ہاتھ زیادہ کر لیتا ہے تاکہ فوڈ کو تیزی اور ایفیشنٹلی اپنے مو تک لے جا سکے یہی وجہ ہے کہ وہ گیمز یا اپلیکیشن جو سنگل کور کو یوٹلائز کرتے ہیں وہ انٹل کی ہائپر تھریڈ اور سنگل کور فریکوینسی کی وجہ سے زیادہ بیٹر ورک کرتی ہیں ایم ڈی کی ملٹی کور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں تو گائز انٹری لیول کے سی پیوز کو دیکھیں تو رائزن 3 اور انٹل کے آئی 3 دونوں ہی فور کورس آفر کرتے ہیں جبکہ ہائی اینڈ سی پیوز کی طرف دیکھا جائے تو ایم ڈی کا تھریڈ ریپرس ایٹ ٹویلو اور سکسٹین کورس جبکہ انٹل کا آئی نائن پروسیسر ٹین سے ایٹین کورس آفر کرتا ہے مگر اصل مقابلہ جہاں پر ایم ڈی انٹل کو بیٹ کرتا ہے وہ میڈ رینج پروسیسر ہیں کیونکہ ای ایم ڈی کے رائزن 5 کی 4 ٹو 6 کورس کے ساتھ ہائیپر تھریڈنگ جبکہ رائزن 7 کے 8 کورس کے مقابلے انٹل آئی 5 اور آئی 7 صرف 6 کورس کے اوپر ہوتے ہیں جس میں سے صرف آئی 7 کے پاس ہائیپر تھریڈنگ کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے جب آپ ای ایم ڈی اور انٹل کی پرفارمنس کی طرف دیکھتے ہیں تو ای ایم ڈی کے پروسیسر ملٹی ٹاسکنگ اور انٹل کے پروسیسر سنگل تھریڈ ٹاسک بہتر کرتے ہیں ملٹی کور یوز کرنے والی ایپس میں فوٹو یا ویڈیو ایڈیٹنگ 3D موڈلنگ اور رینڈرنگ اور کچھ گیمز شامل ہیں اسی لئے انٹل کے ٹاپ لائن پروسیسر جو ہائی فیزیکل کورس کاؤنٹ کے ساتھ ہائیپر تھریڈنگ کی آپشن سے ان ایپس کو اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف ای ایم ڈی کے انٹری ٹو میڈ لائن پروسیسر ملٹی ٹاسکنگ کے اندر انٹل کے مقابلے میں زیادہ ایفیشنٹلی ورک کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایوریج یوزر جس کے اندر گیمرز ویڈیو اور فوٹو ایڈیٹرز اور گرافک ڈیزائنر شامل ہیں ان کی چوائس رائیزن 5 یا رائیزن 7 ہوتی ہے اور آپ کو موسٹ آف دی یوزرز کے پاس سسٹمز رائیزن 5 یا رائیزن 7 بیلڈ کے ہی ملیں گے سے مارکٹ لیڈر تھی جس کی وجہ سے ان کے پروسیسرز کی پرائز بھی ہائی تھی لیکن 2017 کے اندر ای ایم ڈی نے رائیزن پروسیسرز ہائی کور کاؤنٹ بیٹر پرفارمنس وہ بھی لو کاسٹ کے اندر متعارف کروا کر انٹل کو اچھا کمپیٹیشن دیا لو اینڈ کے اوپر رائیزن 3 پروسیسر انٹل کے ای 3 پروسیسر کے مقابلے میں زیادہ پرفارمنس وہ بھی کم کاسٹ کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تک کہ ای ایم ڈی کا میڈ رینج پروسیسر رائیزن 5 2600 ایکس اپنے کولر کے ساتھ ریٹیل پرائیس میں 150 ڈالر کا ہے جبکہ دوسری طرف انٹل کا ایکویلنٹ آئی فائیف 9600 کے 250 ڈالر کا ہے جبکہ ہائی اینڈ کی طرف دیکھیں تو آئی نائن نائنٹی نائنڈ کے 550 ڈالر جبکہ ای ایم ڈی کا ایکویلنٹ رائیزن 9 3900 ایکس صرف 430 ڈالر کا ہے دوستو آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ پروسیسر کی سیلیکشن آپ کی پریفرنس آپ کے یوز اور آپ کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مگر پھر بھی لو ٹو میڈ رینج کے اندر ای ایم ڈی جبکہ ہائی اینڈ کے انٹل کے انرجی ایفیشنٹ سی پی یوز کو پریفر کرنا چاہیے تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مزید ویڈیوز میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ